بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاک ٹی وی 24 کے معزز ناظرین کو خوش آمدید دوستو جس بندے نے اس ویڈیو کے نیچے سیاست کی تو نتائج کا ذمہ دار ہو دیا یہ مسئلہ سیاست سے اور ذاتی لڑائیوں سے کہی بڑا ہے ہمارے معاشرے میں حیوان تو پھر بھی ترس کھا لیتے ہیں مگر انسان تو پہلے گوشت نوچا کرتے تھے اب تو روح بھی نوچ گیا کرتے ہیں سندھ کشمور میں ماں کو نوکری کے لیے بلائیا گیا اور پھر درندے اور ماں اور دین چار سال کی بچی کے ساتھ کئی روز تک جددی کرتے رہے یہ ویڈیو اگر ہمارے نظام کو جنجوڑ نہ پائی تو حق ہے کہ قیامت برپا ہو جائے ہمارے چھوٹ اپنی بتا ہے نا بابا کرے دھار بہتو بابا کیا بہتو کہ کس نے یہ ترحال کی ہے ہمارے چھوٹ اپنی بتا ہے ہمارے چھوٹ اپنی بتا ہے ہمارے چھوٹ اپنی بتا ہے مجھے بتا ہے ہمارے چھوٹ اپنی بچی اپنی کمیز اٹھا کر کہتی ہے کہ انکل دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو گیا والا عدالتیں اس ماں اور اس بیٹی کو زہر کیوں نہیں دے دیتی ان کو زہر دے کے مار دیے جائے کیونکہ انصاف تو یہ دہی دے پائیں گے اور ساری زندگی یہ ماں اور بیٹی جو ہیں یہ اسی درد میں زندگی گزار دیں گے کہ کون سی قیامت ان پر گزر چکی ہے درندے جب اس عورت سے اکتا گئے تو انہوں نے کہا کہ جاؤ ہمارے لئے کوئی اور لڑکی لے آؤ وانا ہم تمہاری بیٹی کو نہیں چھوڑیں گے مگر یہ عورت اپنی ممتہ کو دبا دیتی ہے اور بیٹی کو قربان کرتے ہوئے پولیس کے پاس جاتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ اس طرح میری بچی ان کے پاس ہے اور انہوں نے کوئی اور لڑکی مانگی ہے تو یہاں پر ایک غیرتمند پولیس احلیکار اے ایسائی محمد بخش اپنی بیٹی کو استعمال کر کے مجرم کو پکڑ لیتا ہے اہ جب اس مانے اسمان کی طرف دیکھ کر اہ بری یقین مانے آج ارش ہل چکا ہے آج اسمان پر فرشتے بھی غم زدہ ہوں گے پولیس نے اپنی بیٹی کی پرواہ کیے بغیر مجرم پکڑ دیئے اور ویڈیو ثبوت ہی موجود ہیں مگر ہوگا کیا یہ تصاویر دیکھنے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے پاکستانیوں اے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمرانوں اے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عدالتوں ہم تمہارے بچوں کو نوچ نوچ کر کھا چکے ہیں ہم ان کی روحیں نوچ چکے ہیں تم نے ہمارا کیا اکھار دیا جو تم اس مجرم کا کچھ اکھار دیا